دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر مثال کے طور پر کیوں کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اونٹ سامب کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آخر وضو کرنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ اونٹ جنسی ملاب کے بعد آنسوں کیوں بہاتا ہے؟ روتا کیوں ہے؟ دوستو اونٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شہکار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اونٹ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خوبصورت کے اور دوستو اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کوہان والا اور ایک دو کوہان والا اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چکنائی کو جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غزا کے طور پر استعمال کر لیتا ہے اور اونٹ طویل عرصے تک پانی پیئے بغیر صرف اور صرف اس لیے زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس میں اوول ریڈ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جسے وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے اور اونٹ واحد ایک ایسا جانور ہے جو کہ بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ چالیس کلومیٹر سفر تیہ کر سکتا ہے اور اونٹ سولہ میل فی گھنٹے کے حساب سے سفر کر سکتا ہے اور دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی آنتوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ سخت سے سخت چیز کو بھی بہ آسانی حضم کر لیتا ہے یہ ایک اونٹ ہے ایک جانور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری صلاحیتیں رکھے ہیں اب آئیے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کیوں ہے دوستو اس سے پہلے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ بھاگا بھاگا ہے اور اس اونٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اونٹ خاموش ہو جا اگر تُو سچا ہے تو تجھے تیرے سچ کا فائدہ پہنچے گا اور اگر تُو نے جھوٹ بولا ہے تو تجھے اس کا نقصان ہوگا بے شک جو ہماری پناہ میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو پاس بیٹھے صحابہ اکرام ورز کنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی بتائیے کہ یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس کے مالک اسے زباہ کرنا چاہتے ہیں اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں اس لئے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور اس کے مالک اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے ہیں اور جب اس اونٹ کے مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمانے لگے کہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے تو اونٹ کا مالک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ میرا اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ یہ اونٹ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مالک کی ہر طرح سے خدمت کی گرمیوں میں گرمیوں کے مطابق ڈھلا سردیوں میں سردیوں کے مطابق ڈھلا اور اب جب میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں تو یہ میرا گوشت کھانا چاہتے ہیں یہ مجھے زباہ کرنا چاہتے ہیں اور جب اونٹ کے مالک نے یہ ساری شکایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موں مبارک سے سنی تو اس نے ارادہ ترک کر دیا وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس اونٹ کو میں نہ بیچوں گا اور نہ ہی اس کو زباہ کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو اس کے مالک سے خرید لیا اور جب خریدا گیا وہ اونٹ تو اس اونٹ نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا اور اب دوستو اونٹ کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی رشاد مبارک ہے کیونکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو کرلیں اور اگر نہ چاہے تو نہ کریں پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اونٹ کے کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا اور پھر صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نماز بکریوں کے بھاڑے میں ادا کر سکتے ہیں اور اونٹ کے بھاڑے میں بھی ادا کر سکتے ہیں یعنی جو ریوڑ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کے بھاڑے میں بکریوں کے ریوڑ یا پھر جہاں پر بکرییاں بہت ساری بندی ہوں اور آپ کا گھر بھی وہیں پر ہو وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہو لیکن اونٹ کے بھاڑے میں وہاں پر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے اور دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اونٹ سامپ کیوں کھاتا ہے دراصل اونٹ کو ایک انوکھی بیماری لگتی ہے جس کو حیام کہتے ہیں اور جب وہ بیماری لگتی ہے تو اس علاج کے لیے اونٹ کو زندہ سامپ کھانا پڑتا ہے اور اگر وہ زندہ سامپ نہ کھائے تو وہ بیماری ایسی ہے کہ وہ اونٹ جس کو یہ بیماری لگی ہے وہ سارا دن جب تک سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب نہیں ہو جاتا تب تک وہ سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے اس کے علاج کے لیے اس کو زندہ سامپ کھانا پڑتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ شدید پانی پیتا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہتے ہیں اور ان آنسووں سے بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سام کے زہر کی وجہ سے اس کے آنسو آ رہے ہوتے ہیں اور دوستو میری یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی میدے میں جلن ہے، تضابیت ہے، نمونیا ہے اور مختلف بیماریوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اونٹ کا گوشت ہفتے میں ایک بار لازمی استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام کسوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو آپ اسی اونٹنی پر بیٹھ کر تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا بھی دیا تو آپ اسی اونٹنی پر تشریف فرما دیں وہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال واپس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا وہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی اور اسی طرح اس نے اپنی جان دی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے جزاک اللہ